کسی آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحبت نبوی رفاقت رسول مطلوب ہو تو اسے کیا کرنا ہے روایت دیکھئے مار ربیت ابن قابل اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال کنتو ابیتو معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بیوزوئی و بحاجتی فقال سلنی قلتو فینی اسعلوک مرافقتک فی الجنہ فقالا وغیر ذالی قلتو ہوا ذات قال فآعنی علی نفسک بکثرت السجود رواہ مسلم فی کتاب الوزو حضرت ایمام مسلمی صدی سے پاک کو ایسے کتاب الوزو کے اندر لائیں حضرت ربیع ابن قابل اسلمی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا اور جب آپ کو اوزو کی ضرورت پڑتی تو میں پانی لاکر دے دیتا آپ حاجت کے لئے جانا چاہتے پشاپ پاخنے کے لئے تو میں پانی لے کر کے آپ کے ساتھ چلتا اور آپ مجھ سے پانی لے لیتے اور آگے بڑھ جاتے تھے ایک دفعہ آپ نے بڑے پیار سے مجھ سے کہا سل نہیں اسے کچھ ماغو انہوں نے دیکھا موقع بہت اچھا ہے نبی نے خود کہہ دیا ہے ماغو کہنے لگے کہ اللہ کرسل ماغو جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے جنت کے اندر میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں دنیا نہیں ماغا انہوں نے ماغا تو رفاقت نبوی ماغی ماغی تو صحبت نبوی ماغی جنت کے اندر اسے پتا چلتا ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنت سے کتنی محبت کرتے تھے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے اور آخرت کو ہمیشہ کس طرح پیشے نظر رکھتے تھے اور آخرت کو دنیا پر کس طرح مقدم کرتے تھے اور دنیا پر آخرت کو کس طرح ترجیح دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی چیز ماغو بہت بڑی چیز ہے یہ کوئی چیز اس کے علاوہ ماغو کہا نہیں ہے اللہ کہ رسول مجھے یہی چاہیے کل تو ہوا ذاک اب آپ بولے ہیں سلنی تو مجھے بس یہی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میں نے دے دیا مشرق جو ہے یہی رک جاتا ہے استدلال پر کیا بولتا ہے دیکھو نبی باتا الہی مختارکل ہے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے اور اللہ موتی ہے اللہ دے رہا ہے رسول بات رہا ہے اب جو لینا ہو در مصطفیٰ سے لے لو یہ استدلال طاہر القادری کا ہے جو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے اب بتائیے جیسا کی میں اس کا جواب ایک دوسرے موقع کو اوپر دوں گا ایک دوسرے ٹاپک کو اوپر بحث کرتے ہوئے کہ جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں مالِ غنیمت کا بیان ہے ایک خاص واقعے سے عام کے اوپر استدلال کرنا ایک طریقے سے حدیث میں تحریف ہے جو طاہر القادری نے کی ہے اور یہ بہت بڑی جرات ہے یہاں بھی وہی معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص واقعے سے اوپر اپنے خادم سے کہا کہ کچھ ماغو خادم نے ماغ لیا اس سے اس خاص واقعے سے اموم کے اوپر استدلال کرنا حدیث کے اندر تحریف کرنے کے مرادیف ہے اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے جو ماغا ہوں میں نے دے دیا بلکہ آپ یہ فرما رہے ہیں فَأَعِنِّي أَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِسْوَجُودِ زیادہ نمازیں پڑھ کے زیادہ سجدے کر کے تو اپنے اوپر میری مدد کر یعنی نبی بھی محتاج ہے اس بات کا کہ اس کی مدد کی جائے زیادہ نمازیں پڑھ کر کے کہ کل قیامت کے دن نبی سفارش کرتے ہوئے کہے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے بہت زیادہ تیری عبادت کی ہے ایک طریقے سے نبی کو درخواست کرنے کا موقع ملے گا سفارش کا ایک نکتہ مل جائے گا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی باتا اے الہی مختارکل ہے جو ایسی حدیثوں سے اس طریقے کا استدلال کرے در حقیقت شرک کے مرض نے اس کے دل میں راہ پا لیے بلکہ شرک نے اس کے دل میں گھر بنا لیا ہے ٹھکانہ بنا لیا ہے جس دلال یہ کرنا ہے کہ جنت میں اگر رفاقت نبی چاہیے صحبت نبی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ آدمی نمازیں پڑھیں آگے بڑھتے ہیں